جذبہ حسرت دیدار جو تڑپا تا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو نہت گوئی کا انتخاب کیا یہ یقیناً بچپن سے آپ کے اس طرف رغبت ہوگی اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ شروع کے دنوں میں کس طرح آپ نے اس طرف اپنے آپ کو مائل کیا اور کیسے یہ سارا سلسلہ ہوا محبت صاحب یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ نات اور محمد عاظم چشتی کی محبت یہ مجھے ودیت ہوئی یعنی یوں کہیں کہ یہ مجھے ورسے میں سب کچھ ملے وہ یوں کہ میرے والدی گرامی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بی نات پڑھتے تھے اور یہ اتفاق کہہ لیں یا میرا نصیب کہہ لیں کہ وہ بھی محمد عاظم چشتی رحمت اللہ علیہ کو کافی کرتے تھے اور ان کو اپنا آئیجل جانتے تھے تو یہ بچپن سے نات اور محمد عاظم چشتی کا نام جو ہے میری روح میں اکٹھے ہی اس کو سمجھیں یہ جب جب سے میں نات کو جانتا ہوں تب تب سے میں محمد عاظم چشتی صاحب کو جانتا ہوں واہ واہ سباناللہ میں تب نات کے معنی و مفہوم سے بھی نعاشنا تھا جب میں نے محمد عاظم چشتی کا نام سنو اور بس یہ چلتا رہا سلسلہ پھر آگے پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اب چونکہ وقت نہیں ہے ایک مجھے موقع ایسا ملا کہ حسان پاکستان کی پاس مجھے جانا ہوا اور میں ان سے ملا اور میں نے سوال یہ کیا کہ آپ محمد عاظم چشتی صاحب ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہی محمد عاظم وہ میری سادکی کہہ لیں وہ میری محبت کہہ لیں وہ چونکہ دلوں کے بڑے اور طرح کی انسان تھے عجیب قسم کی باخبر انسان تھے جب میں نے کہا نا کہ آپ محمد عاظم چشتی صاحب ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا اور فرماتے ہیں کہ میں سب سمجھ گیا ہوں آج کی بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں سے آتا ہوں کس کا بیٹا ہوں کون ہوں تمہارا جب جی چاہے میرے پاس آؤ مجھے خط بٹھو میں آپ کے خط کا جواب دوں گا اور میرے پاس آج کی ریکارڈ میں ان کے خط موجود ہیں ان کی شبکت اور محبت اور یہ وہ زمانہ تھا جب وہ بے حد مصروف تھے لیکن وہ چونکہ اہل محبت تھے اور بڑے آدمی تھے خدا معلوم ان کو میرے میں ایسی کیا بات نظر ہے ہی وہ فقیری تھی میری میری سادگی تھی میری سادگی دے کیا مانگتا ہوں تو بس اسی طرح پھر میں دس سال کموں بیش ان کے ساتھ رہا میرا آنا جنا رہا ان کے پاس جب بھی مجھے فرصت ملتی جب میرے پاس ٹائم ہوتا بلکہ یوں کہے کہ جب سیالکوٹ سے لاہور جانے کیلئے میرے پاس قرائے موجود ہوتا تو میں لاہور چلا جاتا یہ آپ کی آپ کی محبت کا سفر تھا جی یہ جو آپ کرتے تھے اور آپ کی عقیدت کا سفر تھا جو آپ ان کی جانب کرتے تھے اور یہ اللہ تعالی نے آپ کو یقیناً اس خوبصورت کام کے لیے آپ کو چنا ان کی جو قربت میں جو دن گزرے جو ٹائم گزرا یہ بھی آپ کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اور نات کے حوالے سے کچھ عطا ہو جی حسین پاکستان کی ایک بڑی معروف نات ہے وہ میں آپ کے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں جذبہِ حسرتِ دیدار جو تڑپا ہے جذبہِ حسرتِ دیدار جو تڑپا ہے جذبہِ حسرتِ دیدار جو تڑپا ہوتا ہے جذبہِ حسرتِ دیدار جو تڑپا ہوتا ہے اپنی کوتاں نگاہی کا خیالا ہوتا ہے اپنی کوتاں نگاہی کا خیالا ہوتا ہے جب بھی آجا ہوتا ہے سیون کبھی جنت کا خیالا ہوتا ہے جب بھی آجا ہوتا ہے سیون کبھی جنت کا خیالا ہوتا ہے تیرا در سامنے آجا سبحان اللہ 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 تو پہلے بھی چشتی صاحب کو ہم سب لوگوں نے سنا بہت خوب خوب سنا لیکن پھر میرے خواہش ہوئی اور میں کل سے ان کا کچھ کلام دوبارہ میں ان کا کچھ سن رہا تھا کاری صاحب موں کی بات نہیں لیکن یقین مانے کہ وہی لب و لہجہ وہی آواز کی کھنک اور وہی طرز نات کو ہی بہت خوبصور یقین مانے میں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کے استاد محترم کو بھی سن رہا ہوں اور یہ بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ آپ کے لیے بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شاگرد ہونے کے ناتے بڑا عزاز کی بات ہے آپ کے لیے بھی ملک صاحب جب ہم بات کر رہے تھے تو سبب ایک جملہ اجازت ہو تو میں ضرور کہنا چاہوں گا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو اور اہل محبت کو کہ اس عاشقی رسول جنہیں لوگ محمد عظم چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی سال ملک صاحب ان کے پاس صرف بیٹھتا تھا جیسے انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو کس کے بیٹے اور کہاں سے آتے ہو تو میں نے کئی سال ملک صاحب صرف بیٹھ کے ان کی زیارت کی ان کو دیکھتا رہتا نہ کبھی کہا کے مجھے سکھائیں نہ کبھی کہا کے مجھے کچھ بتائیں صورت یار دی ویندی آرہے نا ساڑا اے ہو دین ایمان بہت اچھے وہ ان کو دیکھتے رہے سنتے رہے اور پتہ نہیں چلا کب ناتخہ بن گئی صاحب یہی میرا خیال میں یہی وہ عقیدت بھرا وقت تھا جس ٹائم اللہ کی ذات نے آپ کا وہاں بیٹھنا بھی قبول کیا اور اللہ کی ذات نے کافی کچھ آپ کو بغیر پڑے ہی میرا خیال میں شفٹ ہو گیا آپ کی طرف آپ کے یہ ان کی محبت کا تصرف ہے پھر ایک وقت آیا آخری سالوں میں یہ مجھے ان کی زنگی کے آخری ایام سے بڑے قیمت تھی جس میں وہ بلکہ ایک زمانہ ہوگی میں نے دیکھا کہ بلکہ دنیا سے کٹ گئے بس صرف لکھنا اور بیٹھنا کے لئے رہنا اور خوش قسمت لوگ تھے جن سے وہ تب ملتے تھے اُس زمانے میں ادنا ساں ان کا فقیر اور غلام اور ان سے محبت کرنے والا یہ بھی شامل تھا تو آخر زمانہ مجھے جب ملا تو پھر اس میں ملک صاحب جیس سے آپ ساتھ بیٹھتی باتیں کرتے ہیں شعراء کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے اسازہ کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اعتماد دیا پھر ان سے پوچھتے بھی تھے وہ بتایا کرتے تھے بڑی محبت سے اور شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوتی میوزک کے حوالے سے بھی بات ہوتی تو پھر بڑی رانوائی بھی فرمائی اور شکر بھی کی کہ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ میں تو صرف ان کو دیکھ رہے جاتا اور پتہ نہیں کب انہوں نے پھر نظر کی اور ناتخام بن گئے موسیقی موسیقی